ہم 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 ہ جلولہ بھی آپ پڑھو گئے پیٹل آف جلولہ کون جیتا مسلمس جیت گئے کون جیت گئے مسلمس جیت گئے اور پرزیلز پرزیلز نے کیا کر دیا بیٹا سرینڈر کر دیا آپ یہ بتاؤ گے آفٹر تھی سرینڈر آف جلولہ کچھ وقت کے لیے کیا تھا کچھ وقت کے لیے کیا تھا ہم لوگ ان سے فالتو کا لڑتے نہیں تھے لیکن آپ بتاؤ گے کہ حالا کے پیس ٹریٹی سائن میوی تھی لیکن دسپائٹ آف ٹریٹی پرزیلز ور پلاننگ ٹو اٹیک ہس وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کا کیا کر رہے تھے بیٹا سوچ رہے تھے کیا کر رہے تھے سوچ رہے تھے تو جیسے وہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کا سوچ رہے تھے اور مسلمانوں تک یہ بات پہنچی کہ یہ پرزیلز ابھی بھی انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم لوگوں نے اپنی آرمی جمع کری اور وہ کتنی آرمی جمع کری تیس ہزار مسلمان اور ہم نے انڈر نومان بن مقررین کے انڈر کیا کری اس کو سینٹ گرا کس کے انڈر سینٹ گرا حضرت نومان بن مقررین کے انڈر سینٹ گرا اور سامنے کتنے پرزیلز تھے ساٹھ ہزار پرزیلز تھے کتنے تھے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار پرزیلز کے اندر آپ یہ بتاؤ گے دونوں آرمی نہاوند کے جگہ پر ملتی ہیں اور جیسے ہی نہاوند کے جگہ پر ملتی ہیں تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ پیٹن چلتے ہیں شروع کے اندر دو دن تک کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے لڑا جاتا ہے مسلمان بھی لڑ رہے ہیں وہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں وہ لوگ تیس ہزار تھے ہم لوگ ساٹھ ہزار تھے وہ لوگ ساٹھ ہزار تھے بہت اچھے طریقے سے پیٹن جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے جو تیسرا دن ہوتا ہے کہ پرزینز جو ہوتے ہیں وہ پرزینز اپنے کلو کے اندر جاگر چھپ جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بولو ہم سے ہارنے والے اب مسلمان کیا کرتے ہیں مسلمان جو ہے وہ ایک clever strategy اپنا تھے اور آپ نے یہ بات یاد رکھ دی ہیں کہ کیا clever strategy ہوتی ہے یہ بات آپ نے سمجھ دی ہیں آپ یہ بات سمجھیں یہ ہے quotes صحیح ہے یہ کیا ہے quotes یہ ہے کلے ان کلو کے باہر کیا ہوتا ہے ان کلو کے باہر ہے نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کیمپ ہے کس کا یہاں پہ کیمپ ہے مسلم کا اب مسلمانوں کو یہاں پہ آنے میں کیا ہوتا ہے کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کافی زیادہ کیا ہوتا ہے اب مسلمانوں نے ان کے ساتھ گیم کھیلا مسلمانوں نے کیا کھیلا جب یہ لوگ جا کے فورٹس میں جا کے چھپ گئے نا تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا گھر آپ pretend کرا کہ یہ لوگ بیٹل فیلڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسے ہی پرزینز آئے باہر تو پرزینز ہمیں دیکھ کر کیا ہو گیا یہ تو بولا یہ تو پرینک ہو گیا تو جیسے ہی پرزینز دیکھ کر باہر آئے انہوں نے بولا یہ تو مسلمانوں نے پرینک کر دیا اور وہ لوگ اپنے ہی مسئلے کے اندر پھنچ پھنچ گئے کہ جو انہوں نے نیلز لگائیں تھی وہ ان کے لئے مسئلے کا باعث بن گئے اور آپ نے بتاؤ گے یہ حضرت عمر کی خلافت کے اندر یہ کیا تھا یہ لاسٹ پیٹل تھی یہ کیا تھی لاسٹ یہ نائٹ نہیں ہے یہ لاسٹ فائٹ ہے اور آپ یہ بتاؤ گے کہ یہ لاسٹ بیٹل ہے تیورنگ دے کالیفیٹ آف حضرت عمر اگینسٹ پرزینز تو بیٹل آف نہاون کیسے بھی آپ یہ بتاؤ گے آفٹر سرینڈر آف چلونا مسلمان جید گئے دیں پیس ہو گیا لیکن پرزینز کو مستی ہے پرزینز کہیں they were planning to attack when they were planning to attack and when the news reached مکہ when the news reached to حضرت عمر کہ they are planning to attack اپنی فورسس کو gather گرا اور تیس ہزار لوگ حضرت عمر مکررین کے انٹر پیجے اور ساٹھ ہزار پرزینز آئے دونوں آرمیز نہاون کے مقام پر ملیں جب بیٹل دو دن تک بہت اچھے طریقے سے چلا تیسرے دن بولو فورس میں جا کے چھپ گیا اور انہوں نے نیلز ویلز پھیک دی اب جب نیلز ویلز پھیک دی تو آپ یہ بتاؤ گے کہ اب مسلمانوں نے ان کے ساتھ گیم کھیلا ہوئی مسلمان they pretend to withdraw اور انہوں نے یہ شو کرا کہ ہم لوگ جا رہے کہ ہم لوگ چلے گئے تو پرزینز جیسی فورٹ سے باہر آئے وہ لوگ اپنی جال کے اندر پھرز گئے and that's why they were defeated اور آپ یہ بتاؤ گے تیونگ حضرت عمرز کے آنے فیڈ یہ کیا تھا last battle تھا against پرزینز